سو قائز آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں وی 38 پرو سی سی ٹی وی کیمبرے کے اوپر آپ بھائیوں کو بتاتا چاہوں آپ بھائی اسے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے سے یوز کرنا چاہتے ہیں آج کی ویڈیو میں فل ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ بھائی جو ہے وہ وی 38 پرو جو سی سی ٹی وی کیمبرہ ہے آپ اسے اپنے موبیل کے ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے اس کے اوپر ایک پہلے ویڈیو پنائی ہوئی ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اسے وی فائی کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بھائی وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں تو آج ہم سمپلی بات کریں گے اسے انٹرنیٹ کے ساتھ کیسے کنیکٹ کریں کیونکہ انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے آپ اپنے CCTV کیمیرے سے جتنا ملزی دور ہو جائے اس CCTV کیمیرے کی جو فوٹیج ہے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ وی فائی کے ذریعے ایک محدود لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ کے اندر ہی آپ جو ہے اپنی وی فائی کے ذریعے اس کیمیرے کی جو کیسے دیکھ سکتے ہیں لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے آپ جہاں کہیں بھی ہے اپنی جو CCTV کیمیرے اس کی ویڈیو چیک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سمپلی سب سے پہلے تو سٹیپ وہی ہے آپ نے وی 30 کا اپلکیشن ہے وہ پلی سٹور سے ڈونلوڈ کر لینی ہے یہ میرے پاس اپلکیشن جو ہے وہ انسٹال ہے اس کے بعد بھائیوں نے اپنے سی سی ٹی وی کیمرے کو جو ہے وہ وائی فائی کے زیادہ کنیکٹ کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے آپ بھائی سیٹنگ میں جائیے اپنی وائی فائی کو اپن کیجئے یا پھر سکول ڈون کر کے اوپر سے بھی اپنی وائی فائی کو جو ہے اوپن کر کے آگے سرچ کر لیجئے گا آپ کے جو سی سی ٹی وی کیمرے کا نیم ہے وہ آ جائے گا تو سمپلی آپ نے اپنے سی سی ٹی وی کیمرے کے نیم کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کا جو کیمرہ ہے وہ وائی فائی کے زیادہ کنیکٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے وی 30 پرو اپلکیشن کے اوپر آنا ہے اسے اوپن کرنا ہے تو اوپن کریں گے تو آبائی کو بتاتا جاؤں اوپر ہی آپ کو option آ جائے گا آپ اسے account کے ذریعے use کرنا چاہتے ہیں آپ اسے without account use کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے simply without account کے option کے اوپر click کر کے continue کر دینا ہے تو آگے آپ کی کیمرے یا جو نیم ہے وہ پھر سے دوبارہ آبائی کو show ہو جائے گا آپ نے اس کے اوپر click کر کے continue کر سکتے ہیں نہیں تو اوپر ہی آپ کو ایک positive icon دیکھن کو مل رہا ہے اور نیچے blue color کے اندر آپ کو advice option دیکھن کو مل رہا ہے آپ نے اس advice کے اوپر click کر دینا ہے آپ اس advice کے اوپر click کریں گے تو آگے آپ کے پاس آ جائے گا cure code آپ cure code کے ذریعے بھی جو اپنے cctv camera کے پیچھے cure code ہوتا ہے آپ اسے بھی scan کر سکتے ہیں نیچے ہی آپ کو درمیان کے اندر add id کا option دیکھن کو مل رہا ہے آپ اس کے اوپر click کر کے اپنی manually جو id ہے وہ type کر کے سے connect کر سکتے ہیں تو دونوں method ہے اب جس method کے ذریعے مرضی کرنا چاہئے وہ آپ کی choice ہے میں اپنی جو cure code کی id ہے وہ type کر لیتا ہوں میں id کے ذریعے connect کرتا ہوں تو میں اپنی id جو ہے وہ type کر کے اسے ok کر دیتا ہوں میرا جو camera ہے connecting ہو رہی ہے تو یہ میرے آگے جو ویڈیو ہے وہ اب بھئی دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کا cctv camera own ہو چکا ہے لیکن اس وقت ہمارا جو camera ہے وہ wifi کے ذریعے connect ہوا ہے internet کے ذریعے connect نہیں ہوا تو اگر آپ بھئی internet کے ذریعے connect کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ بھئیوں نے کیا کرنا ہے آپ نے simply back آ جانا ہے back آنے کے بعد آپ نے اپنے جو ads id جو id دیکھنے کو مل رہی ہے اوپر positive کا icon آپ نے simply اس کے اوپر click کریں گے آپ بھئی اس کے اوپر click کریں گے تو simply آپ positive والے icon کو اوپر جس طرح ہی click کرتے ہیں تو آپ نے just either آپ بھئی غور کریں آپ کو blue color کے اندر ایک line دیکھنے کو مل رہی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا can find this cure code on this device please click here یعنی کہ آپ اپنی device کو internet کے ذریعے connect کرنا چاہتے ہیں cure code کے ذریعے تو آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے اپنے اسی blue line کے اوپر click کرنا ہے تو جس طرح ہی میں click کر دیتا ہوں تو آگے میرے پاس یہ تین option آ جاتے ہیں number first پہ wifi smart camera number 4 پہ 40 smart camera اور number 3 پہ key تو اوپر number first والا جو option ہے wifi smart camera تو آپ نے wifi smart camera جو option ہے اس کے اوپر click کر دینا ہے آپ بھئی اس کے اوپر click کریں گے تو پھر آگے آپ کو چار option دیکھنے کو مل جائیں گے just آپ نے کونس option select کرنا ہے آپ نے number 2 پہ ap hot spot جو connection ہے آپ نے اس کے اوپر click کر دینا ہے تو آپ بھئی اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کو کچھ اس طرح کا menu دیکھنے کو مل جائے گا number first پہ آئے گا select wifi کونسا internet select کرنا چاہتے ہیں آپ نے جو اپنا internet ہے وہ سب آ رہے ہوں گے آپ کے پاس جو بھی internet ہوگا اجدر ملجھے جو name شکر ہو رہا ہے internet کا وہ شاہد ہے تو اس کے اوپر میں click کر دیتا ہوں click کرنے کے بعد میں اپنا جو password ہے اسے type کر لیتا ہوں جو میرا internet کا password ہے آپ نے ادھر دھیان کرنا ہے آپ نے جو internet کا password ہے وہ type کر لینا ہے type کرنے کے بعد آپ نے اسے confirm کرنا ہے تو number 3 پہ آ جائے گی connecting to ap hot spot یعنی کہ آپ کی جو device ہے وہ auto پہ connect ہونا شروع ہو جائے گی تو ادھر ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے device connecting تو اس کے بعد کچھ ہی دیر بعد ہماری جو device ہے وہ internet کے ذریعے connect ہو جائے گی تو آگے option آجے گا completed اس کے بعد آپ label رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ label select کر لی جگہ جیسا میرے پاس home کا label جو ہے وہ select ہے تو میں اب بھائیوں کو اپنی وائی فائی جو ہے وہ بھی open کر کے دکھا دیتا ہوں میری جو وائی فائی کے ذریعے یعنی کہ connect ہو چکا ہے camera اور میں اپنی جو ویڈیو ہے وہ بھی play کر کے اب بھائیوں کو دکھا رہا ہوں ادھر دیکھیں میری یہ ویڈیو جو ہے وہ بھی play ہو رہی ہے اور میرا camera جو ہے وہ internet کے ذریعے connect ہے تو اب بھائیوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ internet کے ذریعے connect کرنا ہو اپنی camera کو کس طرح کر سکتے ہیں تو پھر بھی اگر آپ بھائیوں کو کوئی بھی question ہے کسی چیز کے اوپر تو اپنی نیچے comment box سے ادھر مجھے روڈ شیئر بھی کرنا ہے تو قائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک آپ بھائیوں نے اپنا خیال رکھنا ہے thanks for watching